دوازار سولہ میں پانامہ لیکس کے حوالے سے بین الاقوامی میڈیا میں خبر آئی تھی کہ پاکستان کے چار سو چتیس لوگوں نے اپنے ملک میں دولت لوٹ کر یہاں غیر قانونی کمپنیوں میں چھپا کے رکھا ہے اس وقت بھی جماعت اسلامی پیٹیشن لے کر سپریم کورٹ آئی اور پھر سپریم کورٹ کے کمیشن نے ایک آدمی کے خلاف فیصلہ تو دیا اور اس کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد جماعت اسلامی نے پھر پیٹیشن جمع کی کہ باقی لوگوں کے بارے میں بھی اسی طرح تقیقات کیا جائے کمیشن بنایا جائے اور تمام اداروں سے معلومات لیا جائے لیکن ہماری اس پیٹیشن پر فوری کاروائی نہیں کی گئی اور اب ایک طویل عرصہ کے بعد ہماری یہ تاریخ آج ہی لگی تھی آج بھی فاضل عدالت کے سامنے ہم نے اپنا موقع پر رکھا کہ جماعت اسلامی احتساب چاہتی ہے اور سب کا احتساب ہم چاہتے ہیں اور جماعت اسلامی اس ملک میں کرپشن کے خلاف اپنی جدوجہت کو جاری رکھے گی ایوانوں میں بھی چوکوں اور چوراہوں میں بھی اور عدالتوں میں بھی وسائل کی کمی تو نہیں ہے لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ باہر سے جو قرضیں لائے بھی جاتے ہیں یہی اکمران اس پیسے کو لوٹ کر باہر دنیا میں منتقل کرتی ہے ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں احتساب کیلئے بنے ہیں اس نے احتساب کے خاتمی کیلئے کیا کیا اب اگر چار سو چتیس اپرات کے نام آئے ہیں اس کا ڈٹ کیوں نہیں کیا نہ نیب نے یہ کام کیا نہ ایف آئی اے نے یہ کام کیا نہ سٹیڈ بینک نے یہ کام کیا نہ پارلیمنٹ کے ایکاؤنٹ کومیٹی نے یہ کام کیا اور یہ تمام ادارے وہی ہیں جن پر قوم کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے لیکن باسر لوگوں کے لیے ان کا رویہ کچھ ہوتا ہے اور عام آدمی کے لیے ان کا رویہ کچھ ہوتا ہے جماعت اسلام انشاءاللہ تعالی کرپشن کے خلاف اپنی جدوجہت کو جاری رکھی گئی ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم نیب کے پاس جائیں ایف آئی اے کے پاس جائیں پھر سٹیڈ بینک کے پاس جائیں پھر پھر ریاست میں موجود جو چوبیس سے زیادہ ادارے ان کے پاس جائیں یہ کام حکومت کا ہے یہ کام عدالت کا ہے ہم یہی تو عدالت سے چاہتے ہیں کہ آپ نیب کو بلائیں آپ ایف آئی اے کو بلائیں آپ سٹیڈ بینک کو بلائیں اب باقی اداروں کو بلائیں ان سے پوچھے کہ آپ نے چار سو چتیس اپرات کے حوالے سے اب تک کیا کیا یہ تو ہم عدالت سے چاہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ایک سٹیڈن کے حیثیت سے چار سو چتیس اپرات کے بارے میں میں چار سو چتیس ترخواستے لے کر پچیس اداروں کے پاس جاؤں اور میری بقیہ عمر اسی میں لگ جائیں نہیں نہیں یہ کام عدالت کا ہے عدالت پر لوگوں کا اعتماد ہے اور ان اداروں پر اگر ہمیں اعتماد ہوتا تو ہم کیوں آج رونے دونے کے لیے دھر آتے ہم یہی چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو آئین نے جو اختیار دیا ہے ہر ادارے کو بلا سکتی ہے ان سے پوچھ سکتی ہے اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہے ہیں آئین اور قانون اور ضابطے کے مطابق تو سپریم کورٹ ان اداروں کے بارے میں بھی فیصلہ کر سکتی ہے احتساب ہو ایک راستی بورڈ ہو سب کا احتساب ہو یہ نعرہ تھا کہ سب کا احتساب ہو اور آج بھی میرا نعرہ یہی ہے کہ احتساب ہو اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا چور زندہ باد اور آپ کا چور مردہ باد اس وقت ہم سپریم کورٹ کے دروازے پر ہیں اور مجھے امید ہے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ سپریم کورٹ قوم کی بات سنے گی اور کرپشن کے خاتمی کے لیے اپنا فرض ادا کرے گی سپریم کورٹ سپریم کورٹ